تو سفر شروع ہو چکا ہے اس بار میں نے سوچا ہندوارہ سے سٹارٹ کروں کیونکہ کافی وقت ہو گیا میں ہندوارہ کو اچھے سے کیپچر نہیں کر پایا تھا پچھلی بار بھی جب میں آیا تو بائیک پہ نہیں تھا گاڑی میں آیا تو اس میں ایک تو شیشے ہوتے ہیں تو دوسرا من نہیں کرتا ہے کلیرلی ویڈیو بنانے کا آج الحمدللہ بائیک ہے ساتھ میں اس لیے اچھے سی ویڈیو بنے گی اپنی یہ ہے ہندوارہ اس کو میں جمعو کے آریسپورا سے کمپیر کرتا ہوں کیونکہ آریسپورا میں ب ایسے ہی آہ بیچ میں سے زمین کو جیرتے ہوئے سڑک جاتی ہے اور دائیں بائیں کھیت نظر آتی ہے یہاں پہ دان کی جمعو بھی یہی ہے یہاں بھی وہی ہے جمعور یہاں میں یہ فرق ہے جمعور زیادہ باسمتی لگایا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈیسی چاور تو جمعور نور باسمتی اچھا لگتا ہے جمعور دیسی اور تھوڑا میں تیز چلنے کی کوشش کروں گا کیونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیش یہ جگہ یہ باغات پیڑ پودے رب نے کس طریقے سے ان کو سوا رہا ہے نکھا رہا ہے اگر ایک انسان کو لگایا جائے ڈیکوریشن کے لیے تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کونسی چیز فٹ کروں اور رب کی قدرت دیکھئے ہر چیز اپنی جگہ ایک دم فٹ لگائی ہوئی ہے کوئی لٹکتی ہوئی ڈالی جو لوگوں کے خطرے کا باعث بنے سڑک پہ آپ کو لٹکتی نہیں نظر آئے گی یہ ہے قدرت کا کمال جو انسان نہیں کر سکتا اور آپ نے بڑی صاف صفائی سے کو لگایا ایک چیز مجھے بہت عجیب لگی ہے کشمیر میں خاص کر جو یہ روڈ ہے ہائی وے ہے یہاں پہ گاڑی والوں سے چونگی جس کو کہا جاتا یعنی ٹول ٹیکس وہ لیا جاتا لیکن سڑک یہاں پہ بہت خستا رہتی ہے اکثر سپیڈ بریکر اور جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کھڑے آتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے خاص کر سپیڈ بریکر کی بات کروں گا میں سپیڈ بریکر پہ کوئی بھی نشان نہیں دیا جاتا انسان جب سپیڈ بریکر پار کر چکا ہوتا ہے جھٹکا لگ چکا ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ سپیڈ بریکر تھا آپ دیکھیں یہ سامنے سپیڈ بریکر ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا سپیڈ بریکر ہے کہ ساری سڑک کی ایک ہی جیسی شکل ہے نہ ہی کوئی وائٹ لائن ہے نہ ہی کوئی آہ سائیڈ روڈ سائیڈ جو سگنلز ہوتے ہیں سپیڈ بریکر کے لیے دو ہیں اور اب یہ دیکھیں کر دیں یہ روڈ کی حالت ہے کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حالانکہ بڑے بڑے افسران اس روڈ سے چلتے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن خود چلتا ہے یہ دیکھی ہے روڈ کی حالت حالانکہ میں نے اس ویڈیو میں وہ ویڈیوز ایڈ کیے نہیں جس میں میں نے آہ روڈ کی خستہ کا حالت اٹھائی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لنبا ہو جائے گا اس ویڈیو میں اپنا ویڈاگ ہی کر کے کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے وہ ویڈیوز ایڈ نہیں کیا اب ہم آہ سیلو کراس کر چکے ہیں یہاں پہ ٹائم پہ آپ کو آگ نظر آئیں گے بچے خوبصورے بار لوگوں کی محنت جاری ہے باغوں کے لیے اب رب جانے رب کی مرضی اگر کسی نے کشمیر کی خضورتی دیکھنی ہے تو یہ دو مہینے ہیں دو مہینوں میں آئیے کیونکہ یہ وہ موسم ہے جب پیڑ پہ پھال نکلتا ہے اور پھال نکلنے کے ساتھ پھال کے پھول بھی نکلتے ہیں تو بہت اچھا ہریالہ ہو ایسا دکھتا ہے انسان کو دوسرا نہ زیادہ گرمی ہوتی یہ نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ایک نورمل ٹیمپریچر رہتا ہے جو باڈی آہ پرداش کر لیتی یہ بائیں سائیڈ آپ کو باغ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دوت کے باغ نظر آئیں گے جی ہاں یہ ہے یہ لیفٹ سائیڈ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دوت کے باغ ان پیڑوں کی پرورش کی جاتی ہے کیونکہ ان کے پتے وہ کیڑے کھاتے ہیں جن کیڑوں کو ہم ریشمی کیڑہ کہتے ہیں جس سے بہت مہنگی شالیں بنائی جاتی ہیں بہت مفید ہیں وہ انسان کے کاروبار کے لیے تو ان کی خوراک یہی پتے ہیں تو یہ دائیں بھائیں آپ کو اب یہ جو لمبے لمبے پیڑ نظر آ رہے ہیں ان کو سفیدہ کہتے ہیں جس کی کرکٹ بیٹس بنتے ہیں اب کچھ ہی دیر میں ہم سری نگر پہنچ جائیں گے مین ہائیوے پہ ہماری قدم پڑ چکے ہیں یہ پرسوں جب میں آہ گھر کے لیے جا رہا تھا تو اس روڑ پہ دیکھا تھا میں نے تھوڑے کٹے کٹے تھے لیکن اب میں واپسی کر رہا ہوں یہاں پہ کام چل رہا ہے اس کا مطلب کہ شاید کچھ نیا ہونے والا ہے کیونکہ جب تک کوئی سپیشل وی آئی پی پرسنیلٹی نہیں آتی ہے تب تک اس پیچاری روڑ کو کوئی نہیں پوشتر نہ دیکھتا ہے بھی کچھ ٹائم پہلے بارش تھی کہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ دور ہے سڑک ساف ہے اور میرا راستہ بھی آسان ہو رہا ہے چلنے پر دائم بہن بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے دیکھ کے جو بکیہ سالوں میں ہوتی تھی لوگ لگے ہوئے ہیں مزدوروں کو لگائے وہ پینٹ کرنے کے لیے یہ جی ٹوئنٹی میٹنگ کی برکت ہے بائک والی یہ جو اچانک نکل جاتے ہیں سامنے کبھی خطرہ ہوتا ہم جیسے بچارے جو آہستہ چلنے والے ہیں ان کو ہوتی ہیں تو دانا خاص تھا ہم تھوڑا سا رائٹ ٹرم کریں یا لیفٹ ٹرم کریں یہ تو ہمیں اڑا کی چلے جائیں گے تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے میں سری نظر پہنچ گیا ہوں اپنے مقام سے اب بزار میں تھوڑا سا کام ہے تو سامان بھی تھوڑا بہت لینا ہے سوشوں سامان لے کے ہی برون پر جاؤں اب ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور سپورٹ کیجئے میرا شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں سے سبسکرائب دروائیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دنے دوستوں سے دولار اپنا خیال رکی خدا حافظ